ہائی فرنس میں ہوں اس کے اور ٹیکنو سنس میں آپ سب کا سواگت ہے فرنس آج ہم ایک ایٹ انچ اور چار انچ ٹویٹر سیٹھ ہونے والا ایک آٹھ چار کیبینٹ کا آج ہم ریبیو کریں گے اور ساتھ ہی ہم بتائیں گے ایک اچھے کوالیٹی کا انکلوزر بائی کرنے کے ٹائم آپ کو کیا فالو کرنا چاہیے اور آپ کیسے ایک اچھے کوالیٹی کا انکلوزر خود بھی بنا سکتے ہیں تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹن ہے تو اس لئے بینہ اسکیپ کیے اس ویڈیو کو دیکھئے گا بہت ہی نولیج ملنے والے ہیں آپ کو انکلوزر کے بارے میں تو فرنس دیکھئے سپیکر باکس کا جمعنا جب دھیرے دھیرے کم ہنے لگا تو اس ٹائم کیا ہوا ہے انکلوزر یعنی کیبینٹ ملنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے بہت مشکل سے انکلوزر ملتا ہے اور اگر آپ خود انکلوزر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایم ڈیو بورٹ یوج کرنا چاہیے اور ایٹ انچ اور ٹین انچ سپیکر اوفر کے لئے آپ اٹھرہ ایم ایم کا ایم ڈیو بورٹ یوج کی جائے گا یہ سب سے بیسٹ ہوگا حالانکہ آپ ایٹ انچ اوفر کے لئے بارہ ایم ایم کا ایم ڈیو بورٹ بھی یوج کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ٹین ایچ اوفر کے لیے آپ کو اٹھرہ ایم 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 ڈیو بھی یوز کرنا چاہیے ٹین ایچ اوفر کے لیے آپ بارہ ایم 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 ڈیو بڈ نہ یوز کرے تو بیسٹ ہوگا کیونکہ ٹین ایچ اوفر کا پور زیادہ ہے اور وائی ورسون بھی زیادہ کرتا ہے اور میرے کچھ فرنس پلائی سے بھی کیبینٹ بنا لیتے ہیں لیکن پلائی کا کیبینٹ بلکل نہیں چلے گا کیونکہ پلائی خود ایک آواز نکالتا ہے اس کا جو ساؤنڈ کوالیٹی ہے اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے اس لیے سپیکر کا انکلوزر بنانے کے لیے ایم ڈی ایف ماسٹ ہے ایم ڈی ایف ہی یوز کرنا چاہیے ایم ڈی ایف بورڈ کا ساؤنڈ کوالیٹی بہت ہی بیٹر ہوتا ہے اور ایٹ اینچ اوفر کے لیے یہ جو سپیکر وارکس کا کیبینٹ میں آپ کو دیکھا رہا ہوں تو چلیے اس کا میزرمنٹ اس کا ڈیجائن میں آپ کو تھوڑا باتا دیتا ہوں ایٹ اینچ اوفر کے لیے آپ میکسیمم اس کا ہائٹ جو دیں گے اٹھرا انچ تک دے سکتے ہیں ایٹ اینچ اوفر آپ اٹھرا انچ ایوج کیجئے گا اور اٹھرا انچ اوفر یہاں پہ آپ چیلیس وارٹ سے لے کر وان ہنڈیٹ ایٹی وارٹ تک آپ ایوج کر سکتے ہیں اور اس کا وائٹ جو ہے تو دیکھئے وائٹ اس کا الیفن انچ اور یہ ایک بیسٹ میزرمنٹ ہے ایٹ اینچ اوفر کے لیے دیکھئے الیفن انچ اور اس کا ڈیپ جو ہے یعنی پیچھے اس کا جو پیچھے کا لیند ہے یہاں پہ یہ فورٹین انچ تو دیکھئے فورٹین انچ اس کا ڈیپ تھے اس کا جالی تو یہ ایک پارفیکٹ میزرمنٹ ایٹ اینچ اوفر کے لیے جب بھی آپ اس فگر وارٹ بانائیے تو یہ ریجائن آپ ایوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک ایٹ اینچ اوفر اور ایک فور انچ ٹویٹر ایوز کیا جائے گا اور یہاں پہ دیکھئے وان انچ وان انچ اس کا اور یہ جو ہول ٹویٹر کے لیے آپ کیجئے گا چار انچ ٹویٹر لگانے کے لیے دوم ٹویٹر میں آپ 3.5 انچ ہول کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ چار انچ سے ایک پوائنٹ کم ہول کیجئے گا آپ اور ایٹ اینچ اوفر لگانے کے لیے آپ کو یہاں پہ سیون انچ کا ہول کرنا ہوگا تب جا کے ایٹ اینچ اوفر ٹھیک سے سیٹ ہوگا اور یہاں پہ جو ایروپورٹ لگانا ہے تو دیکھئے ایروپورٹ کا جو یہاں پہ ہول کرنا ہے آپ کو یہاں پہ وان فائد سیکس انچ کا ہول آپ کو کرنا ہے تب جا کے یہاں پہ ایروپورٹ آپ لگا پائیں گے تو یہ ایک بیسٹ میجرمنٹ ایٹ اینچ اوفر کے لیے تو دیکھئے اور ایک بات یہاں پہ آپ کو دھان میں رکھنا ہے انکلوزر کا لیگ کو بھی آپ کو رابر ٹائپ کا لگانا ہے جسے کیا ہوگا جب اس کا وائیوریسن ہوگا تو یہ اس فکر وکس ادھر ادھر نہیں ہلے گا اور وائیوریسن نہیں کرے گا یہ رابر کا لیگ ہے تو اس ٹائپ کا لیگ آپ ایوج کرنے کی کوسس کیجئے گا اور فرنس یہاں پہ ایک ایمپورٹن بات آپ ہمیشہ دھان میں رکھئے گا اس فکر وکس کمپلیٹ ریڈی ہونے کے بعد اس کے اندر فالی فیل یا گلاس اول ضرور لگانا چاہیے نہیں تو اس فکر میں جب آپ ساؤنڈ دیں گے تو اس فکر جب وائیوریسن کرے گا وہاں پہ اندر جو ایار تیار ہوگا وہ ایار کا پیسار دیوار پہ جا کے ٹکر آئے گا اور یہ انکلوزر ایک الگ ساؤنڈ نکلنے کی کوشش کرے گا تو فالی فیل لگانا یا گلاس اول لگانا بہت ہی ضروری ہے اور فرنس انکلوزر کریدنے کے ٹائم ہو یا آپ خود انکلوزر بنا رہی ہے اس ٹائم یہ سارے چھوٹی چھوٹی باتوں کو دھین میں رکھئے گا تب جا کے آپ ایک کمپلیٹ بیسٹ کوالیٹی کا انکلوزر بنا پائیں گے پھر آپ اپنا مند پسند دیتا اس فکر اس پہ سیٹ کر دیجئے گا اور فرنس بہت جلد میں سویٹن کا یہ 150 وٹ 8 انچ اوفر اور 4 انچ 60 وٹ یہ ٹویٹر کے ساتھ میں اس اس فکر وکس کو بنانے والا ہوں وہ ویڈیو بھی میرا چنل پہ بہت جلد آنے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو میس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ فرنس سب سے بیسٹ ہوگا آپ خود اور ایمپلیویر کیسے بناتے ہیں اس ٹوپک پہ بھی میرا ویڈیو ہے آپ چاہے تو میرے چنل پہ جا کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں میں اس ویڈیو کے ڈسکریپسن میں وہ لنک دے رہا ہوں اب جا کے جرور ایک بار دیکھ لیجیے گا تو دوستو امید ہے یہ بھڑیو آپ سب کو ضرور پسند آیا ہوگا تو پلیج میرا اس چنل کو ضرور سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا تو ملتے ہے کسی نیکسٹ الیوکٹونک ٹیکنالوجی اپ ڈیو ویڈیو پہ تب تک آپ سب سرکشت رہے خوش رہے جاہ ان بیو م timest شنج